ہلو فرنس اسلام علیکم دوستو کچھ لوگ ایڈبینچر کے بہت شوکھین ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کچھ ایسے سرنڈز پر فارم کرتے ہیں جو دنیا میں پہلے کسی نے نہیں کیے ہوتے اور ایسے انوکھے لوگوں کا نام گینیز ورڈ ریکارڈز میں آ جاتا ہے نمبر سیون پر ہے فلیپ پیٹرٹ دوستو بہت سے لوگوں کو انچرائی یہ ہائٹ سے ڈر لگتا ہے لیکن میریہ فلیپ پیٹرٹ سے اس آدمی کا تعلق فرانس سے ہے نائنٹین سیونٹیز میں یہ آدمی پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ سیونت آگست نائنٹین سیونٹی فور کو اس آدمی نے اس وقت دنیا کی اونچی ترین بیلڈنگ ورڈ ٹریڈ سینٹر کے درمیان ایک وائر فیکس کی یہ تقریباً ساڑھے تیرہ سو فیٹ کی بلندی بر تھا اس کے بعد یہ بغیر کسی سہارے اور حفاظتی ایکوپرنٹ کے اس وائر پر چلنا شروع ہو گیا یہ نہ صرف ورڈ ٹریڈ سینٹر کی بیلڈنگش کے دمیان چلا بلکہ یہ پنتالیس منٹس تک اس وائر پر ڈانس کرتا رہا اس وائر پر لیٹا اور بیٹھا اور نیچے موجود لوگوں کو سلوٹ کرتا رہا لیکن ذرا سی حل تھی اس کو موت کے مومے دھکیل سکتی تھی اس پر ورڈ ٹریڈ سینٹر مکمل طور پر تعمیر نہیں ہوا تھا اور کسی کو بھی اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن اس نے یہ سٹرنٹ بغیر کسی اجازت کی پرفارم کیا اور نیچے لوگ اس کو حیرت سے دیکھتے رہے یہ جب نیچے اترا تو اس کو پولس نے گرفتا کر لیا تھا لیکن پھر اس کو بعد میں چھوڑ دیا گیا یوں اس آدمی کا سب سے زیادہ انشائی پر رسی کی اوپر چلنے کا دینیز ورڈ ریکارڈ بن گیا جو تیس سال تک قائم رہا نمبر شے پر ہے سلطان محمد دوستو سلطان محمد جن کو سلطان گولڈن بھی کہا جاتا ہے ہمارے ملک پاکستان کے سب سے بڑے دیر ڈیویل اور سٹرنٹ مین ہے سلطان محمد گاڑی یا موٹوسائکل پر بیٹ کر انتہائی خطرناک سٹرنٹ پرفارم کیا کرتے تھے 1984 میں ان کو کافی شہرت ملی جب انہوں نے اپنی موٹوسائکل پر بیٹ کر پندرہ گاڑیوں کے اوپر سے جمپ لڑائی تھی لیکن پھر 1987 میں سلطان محمد کا نام گنیز ورڈ ریکارڈز میں شامل ہو گیا جب انہوں نے موٹوسائکل پر بیٹ کر بائیس گاڑیوں کے اوپر سے جمپ لگائی یہ فاصلہ دوستو انچاس فیڈ کا تھا اور یہ انتہائی خطرناک سٹرنٹ تھا ذرا سی غلطی موت کا سبب بن سکتی تھی لیکن انہوں نے ورڈ ریکارڈ بنا دیا تھا یہ ایسے سٹرنٹس گاڑیوں پر بھی پرفارم کیا کرتے تھے سلطان محمد بہر مشہور ہو بے اور ان کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ سٹیڈیم میں آیا کرتے تھے سلطان محمد آج بھی زندہ ہے لیکن ان کو ایک شکوا ہے کہ ان کو حکومت کی طرف سے اکتی پذیرائی اور سپورٹ نہیں ملی جتنی یہ ڈیزرف کرتے تھے دوستو ہم لوگ سردیوں میں گرم کپڑے پہن کر خود کو سردی سے محفوظ کرتے ہیں لیکن ملیے ایس آدمی سے ویم آف کا تعلق نیدرلینڈ سے ہے اور دنیا اس کو سنو مین کے نام سے بلاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کی بارڈی میں سردی کو برداشت کرنے کی ناقابل یقین صلاحیت موجود ہے اس وقت اس کے پاس 26 ورڈ ریکارڈز موجود ہیں ویم آف کو دوہ دار سات میں شہرت تب ملی جب یہ دنیا کے موچھے ترین پہاڑ مانگٹ ایوریس کے اوپر صرف شارٹس اور جوتے پہن کر چڑھ گیا تھا کوئی اور انسان تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا دوہ دار گیارہ میں ویم آف نے ایک اور انتہائی حیرت انگیز ورڈ ریکارڈ بنایا جب یہ ایک گھنٹے باون منٹس تک برف کے اندر بیٹھا رہا یہ انتہائی خطرناک سٹرن تھا جو اس کی جان بھی دے سکتا تھا ویم آف آج بھی برف کے اندر نہاتا ہے تو کبھی سہرا کے اندر بغیر پانی پیئے میروں تک دورتا ہے اس نے اس کا راز اپنی سانس لینے کی ٹیکنیک کو بتایا ہے جو یہ لوگوں کو سکھا تھا بھی ہے نمبر چار پر ہے ایک انتہائی حیرت انگیز لیکن خطرناک ورڈ ریکارڈ یہ ورڈ ریکارڈ ہے گیارہ لاکھ شہد کی مکھیوں کو اپنے جسم سے چپکانے کا دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک ہو سکتا تھا می دولار پندرہ میں شائنہ کے پچپن سالہ آدمی گاؤ بنگاؤ نے اپنے جسم پر تقریباً گیارہ لاکھ شہد کی مکھیوں چپکائیں اس دوران اس کو شہد کی مکھیوں نے دو ہزار دفعہ کار تھا اور اس کا بوڈی ٹیمپریچر ساٹھ ڈگری سیلسیس تک چلا گیا تھا ان گیارہ لاکھ شہد کی مکھیوں کا وزن ایک سو نو کلو گرام تھا گاؤ بنگاؤ کو بچپن سے ہی شہد کی مکھیوں پال لے کا شوق رہا تھا اور یہ پینتیس سال سے شہد کی مکھیوں کے درمیان رہ رہا ہے لیکن پھر بھی یہ بہت خطرناک ورڈ ریکارڈ تھا جو آج بھی قائم ہے نمبر تین پر ہے جان ایونز دوستو برطانیہ سے تعلق رکھنے والا آدمی جان ایونز بچپن سے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کے پاس بہت بھاری چیزوں کو سر پر اٹھا کر بیلنس کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور اس چیلنٹ نے اس کو دنیا میں مشہور کر دیا کئی سالوں کی پیکٹس کے بعد جان ایونز اپنے سر پر ایک پوری گاڑی اٹھا کر بیلنس کرنے میں کامیاب ہو گیا یہ انتہائی خطرناک شرن تھا کیونکہ ذرا سی غلطی سے اس آدمی کی گردن فوراں ٹوٹ سکتی تھی اور اس کی جان موقع پر جا سکتی تھی لیکن اس نے تینتے سیکنڈ سک اس گاڑی کو اٹھا کر ایک ورڈ ریکارڈ بنا دیا جان اپنی گردن کے سہارے گاڑی کے رابع دوسری بھاری چیزیں بھی اٹھا کر بیلنس کرتا ہے نمبر ٹو پر ہے فیلکس بوم گارٹنر دوستو اس آدمی کا تعلق آسفریا سے ہے اور چودہ اپٹوبر دوہزار بارہ کو اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا جب اس نے زمین سے ایک لاکھ ستائیس ہزار فیٹ کی اچائی سے جم کیا یہ سکائی ڈائیونگ کا ایک ورڈ ریکارڈ تھا اس سے زیادہ اچائی سے کسی انسان نے جمٹ نہیں کیا تھا فیلکس ایک ہیلیم بلون پر بیٹھ کر زمین سے اتنی اچائی پر پہنچا تھا اس نے چھلان لگائی اور یہ زمین کی طرف 843 مایلز پر اور کی سپیٹ سے گرنا شروع ہو گیا یہ انتہائی خطرناک سٹرینڈ تھا کیونکہ اتنی اچائی پر انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ سکتا ہے سیلکس کا ریکارڈ تین سال کے بعد ایلن اسٹراؤس نامی آدمی نے توڑ دیا تھا ایلن نے تقریباً ایک لاکھ چھتیس ہزار فیٹ کی بلندی سے جم کیا تھا دسچس بات یہ ہے کہ ایلن اسٹراؤس کوگل کا وائس پریزیڈنٹ آف نارج بھی رہ چکا ہے اور دوستو نمبر ون پر ہے ہربرٹ نٹس اس آدمی کا تعلق بھی آسفریہ سے ہے اور اس کو دی بیپسٹ مین اور اردھ کھا جاتا ہے اس کی وجہ اس کا سمندر کے گہرے ترین ایریاز میں جانا ہے اس آدمی کے پاس 33 ورڈ ریکارڈز موجود ہیں ہیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ایک فری ڈائیور ہے یعنی یہ اپنی ساس پر روک کر سمندر کے اندر ڈائیو کرتا ہے ہربرٹ نو منٹس تک اپنی ساس کو روک سکتا ہے دوہزار سات میں اس نے ایک ایسا ورڈ ریکارڈ قائم کیا جو آج تک اس کے پاس موجود ہے اس نے گریس کے اندر دنیا کی سب سے گہری فری ڈائیونگ کی یہ اپنی ساس روک کر سمندر کے اندر 702 فیٹ کی گہرائی تک گیا جون دوہزار بارہ میں اس نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا جب یہ سمندر کے اندر ساس روک کر 831 فیٹ تک گیا دوستو یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے ساس روکنا اور سمندر کے اندر اتنا اٹھگیت جانا جب آپ کے سینے پر شدید پریشے بڑھنا شروع بجاتا ہے انتہائی خطرناک ہے کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ فوراں کچھ کر بھی نہیں سکتے